السلام علیکم ببالیکم سلام خدا حافظ ابھی تو بھائی آپ نے پاؤں بھی نہیں رکھا اللہ آپ سے پہلے آپ نے کہہ دیا بس وہ پتہ کہ کسٹمر آتے ہیں تنگ کرتے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہوتا ابھی مجھے کچھ دکھایا بھی نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں کوئی سوٹ آپ پہلے کہتے ہیں اللہ پہ جائے میرے پاس کسٹمر آتے ہیں دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں اس لئے اس کو ہم نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے لینا ہے دیزین وغیرہ دیکھوں گی تو بتاؤں گی نا آپ کو لینا ہے سوڑ لینا ہے دونے شلوارے لینا ہے نہیں وہ دو شلوارے لینا ہے آپ کسٹمر کو شلوارے دے نہیں آپ وہی آپ کی ساتھ سے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو سوڑ لینا ہے دو شلوارے لینا ہے بھائی میں نے تھری پیس لینا ہے جی تھری پیس لینا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی ہوئی ہے میری شادی تو ہوئی ہے مگر اب میں اور نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ میرے خیال میں آپ کا وائرل ہو جانا ہے پھر میرے گھر میں شامد آگے نہیں ہے اچھا خفیہ رکھی ہوئی یہ کتنی شادیاں خفیہ رکھی ہیں آپ نے بیچے تو رکھی دو ہے تیسری بھی کرنے کا ارادہ ہے میرا اتنے مینگے آٹھا لڑکے سوڑ ویچ آپ نے صرف دو شادیاں کی ہیں کم سے کم دس بارہ تو شادیاں ہونے جتنا آپ کمار ہیں دس بارہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کتنے اچھی ہوتے ہیں دو دس بارہ بچے ہوں گے دو اچھے ہوں گے اس لیے میں نے تین شادیاں کی ہیں ایک چھپاک ایک چھوہ شادیاں اور بھی میں نے کرنی ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے میرے بچے میرے بچے دس سے بارہ بچے ہیں وہ کیسے ہاں اچھا دس سے بارہ اس میں اچھے کتنے اور گندے کتنے وہ کہتے ہیں نا کہ بچے دو اچھے ہونے چاہئے بارہ بچے ہوں گے اس میں دو اچھے ہوں گے وہ منصوبہ بندی والی مائی ہمارے گھر آئی کہتے خان صاحب آپ کے بچے دو اچھے ہوتے ہیں وہ جب پھر آئی نا تو ہمارے بارہ بچے تھے تو کہتی ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے دو اچھے میں نے کہا بہن دس بارہ ہوں گے اس میں دو اچھے ہوں گے باقی تو سارے لوگ پر ہوں گے نا بھائی آپ تربیت اچھی کریں گے تو بہت اچھے بنیں گے یہ تو آپ پہ آپ کی بیگن پر انڈپینٹ کرتا ہے نا آپ کی ان کی تربیت کیسی کرتے ہیں تربیت ہونی چاہیے بچوں کی ہماری بچگوری ہے ہمارے بچے ایسی ہوتے ہیں اچھا اب یہ مجھے نا آپ کوش شائری وغیرہ رہی گانانہ وغیرہ آتا ہے مجھے گانا تو نہیں آتا ویسے وہ گانا مجھے آتا نہیں ہے اچھا کوش شائری و vغیرہ آتی نہیں نا شائری بھی نہیں آتی یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں لڑکیاں بحس کرتی ہیں یا آنٹیاں زیادہ بحس کرتی ہیں آنٹیاں کو تو نا پوچھو آنٹی اتنی بحس کرتے ہیں اتنی بحس کرتے ہیں Distress موسیقی یقین کرو بھی آپ سے پہلے ایک انٹین اتنا بیس کیا نا میں نے بھی دو ڈسپن کی گولیاں کھائی ہیں اور دو چائے گولیاں اتنی بیس کر کے گئی یہ لے کے کوری بھی کچھ نہیں آج لے کر نہیں گئی آج کل سیزن بھی نہیں ہے نا اید ہے نا شادیاں گرمی بہت زیادہ نا اسی لیے نہیں ان کا عورتیں مجبوری ہوتی ہیں ان کا گھومنا پھرنا انہیں لازمی دیکھنا ہوتا ہے اگر شادی ہو نہ ہو انہوں نے بیسی چکھنا ہوتا ہے پتہ کرنا لازمی ہوتا ہے عورت کا جو ہے نا یہ بس وہ ہے کہ جائیں دکاندار کا سیر تو کھائیں اگر کچھ نہیں لینا کیا چکھنا ہوتا ہوں عورتوں نے کیا چکھنا ہوتا ہے بھائی عورتوں نے کیا چکھنا ہوتا ہے یہی بس وہ دیکھتے ہیں کہ جائیں دکاندار کو تنگ کریں ان کا سر کھائیں گھر میں تو وہ بیچاری تنگ ہوئی تھی ہیں باہر میں ہمارے دکانداروں کو سر کھاتے ہیں باجی یقین کرو صبح سے کام نہیں ہوتا بس آکے بیسے کرتی رہتی ہیں اور خام کھا کے انٹیاں زیادہ لڑتی ہیں بچے مچاری تو چلو وہ بھی ٹھیک ہوتی ہیں نہیں نہیں بزار میں آیتی ہیں انٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت تنگ کرتی ہیں وہ بہت تنگ کرتی ہوتی ہیں اچھا اگر انٹیاں آپ کو زیادہ تنگ کرتی ہیں آپ کے سر کے بال تو سلامت ہے سر کے بال وائٹ ہوئے پڑھنے سلامت نہیں ہے یہ دیکھو سر کے بال وائٹ مہندی لگائی ہوئی ہے میں نے آٹی پیشن کام میں نے بھی کیا ان کے لیے بیس بہت کرتی ہیں وہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں جب شادی ہوتی ہے تو انہیں مردوں کا پہلے کیوں کھانا کھلاتے ہیں عورتوں کے بعد میں کیوں دیتے ہیں مرد جوتے ہیں وہ تسلیسے کھاتے ہیں عورتہ رولہ پارے دیئے ساری کھانا چیز سارا سالت گیا مال نال بچے ہوتے ہیں اور رولہ بہتا پہن دیئے اس وقت ہے پہلے مرد تسلیسے کھاتے ہیں پھر عورتوں کو دیتے ہیں رولے میں رولا ہو جاتا زائے زیادہ کرتے ہیں زائے زیادہ کرتے ہیں زائے زیادہ کرتے ہیں بالکل یہ بات ہے کریا کہ مجھے بچپن کا کوئی ایسا کسہ بتائیں جو آپ ابھی تک نہیں بھولیں یادگار کسہ بھنزنگی کا بچپن کہتا ہوں میں صحیح بتاؤنا میرے یار دوست تھے وہ جا رہے تھے نا مری کی ٹور پہ مری کی ٹور پہ جا رہا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ نا بیٹا یہ بل جمع کر رہا اس وقت بل آیا ہوا تھا تو سات ہزار کا بل تھا تو میں نے پتا کیا کہ وہ کوکی بوتل نہیں ہوتی اس کی بیک سیڈ وہ مور جیسے ہوتی ہے میں نے سائی کے اوپر لگایا وہ بل کے اوپر ایسے نا مور بنا دی مور جب بنائی نا تو اس کو پر تاریخ ڈال دی میرے تاریخ ڈال کے میں نے قصہ پھاڑ کے والد صاحب کو دے دیا ایک چھپا کے رکھ لیا وہ پیسے میں کھا گیا پھر جب مہینے بعد بل ڈبل آیا میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کیا بیٹا تم جمع نہیں کر کے آئے میں نے کہا میں تو جمع کر کے آئے کہتا چلو میرے ساتھ کون سے بینک میں تم جمع کر کے آئے میں نے وہاں زہری گالے میں نے پیسے وہ کھائے ہوئے تھے پھر میں کسی بینک کے سامنے کھڑا گیا میں نے کہا یہاں ہی تو اس کے علاوہ کوئی اور سنا دیں آپ تو ماشاء اللہ بہت مزیعہ ہو بھائی کوئی اور اچھا سا سنا دیں یہی ہے میرے جو میرے گالے بہت کھائیں ہیں یہ نہیں بھولتے ہیں کیوں تھے شکریہ میرمانی آپ